ہلو گررز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہجابی گرل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید دے سکتے تھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں تو دوستو آج میں پھر سے لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور ایکشن ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہے جیول پہ اور جیول جو ہے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ جو ہے لوگوں کو حساتے ہیں حسانہ جو ہے آج کے دور میں بہت ہی مشکل کام ہے اور کسی کو دکھ دینا وہ لانا آسان ہے مگر کسی کو خوشی دینا اور حسانہ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور وہ بھی اتنے لائٹ ویے میں اور اتنے اچھے طریقے سے تو مجھے جیول کی ویڈیوز بہت پسند ہیں اس لیے میں ان پر ریکشن ویڈیوز بناتی ہوں اور مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز گائز مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک اور شہر کیجئے چلیے گائز آپ کو زیادہ بہت نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں اور باقی کی باتیں کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد چلیے دیکھتے ہیں آج جیول کے ساتھ کیا ہوا تو یہ ویڈیوز بہت سپ گائز کیسے ہیں آپ لوگ ہاں تو گائز ساکت ہے تو دھا بجمی ہے کہ بہت سب سے خطرنا گولے گیمپلے میں تو بھائی ساب آج کی گیمپلے ہم لائن کر گئے ہیں پوچی چنکی میں اور بھائی ساب آج تمہارا بھائی کھیل رہا ہے پھلانے ڈھکانے اور سیانے کے ساتھ اگر ایک سب د میں کہیں تو چوتیوں کے ساتھ اور اس میں سب سے بڑا سریکھ میں ہوں اب یہ گھس جا سالیت جہاں دیکھتا ہو وہ ہی اٹک جاتا ہے اور یہ تری ایک کیوں مل گئی بھے لگتا ہے آج کے ہی دن پورو آنچلو اسٹیال میں کھیلنا پڑے گا ہم تو کسی اور دن کا انتجار کر رہے تھے لیکن یار کھیلنے سے پہلے دھندہ کر لیتے ہیں تو بھائی یار دھندہ بہت مندہ ہے کیونکہ ہم کو ملیے تین چار گھر لوٹنے کے بعد سکارپیان اور ادھر ایک بوٹ کا فائر آیا تھا یہ سالہ سالہ تیرے کو دیکھ لیا تھا گولی چلانا جروری تھا وہ بھائی کا بہن بے آر لوٹ دے کس کے پاس ابھی تو میں کہوں یہ سالہ گھر کے طرف لوٹ کیوں نہیں مل رہا ہے پتہ چلے یہ بھائی صاحب تو میچ شٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ لوٹ کے بیٹ گئی دیکھو ایر جو سف سے یادہ لوٹتا ہے نا وہ سف سے یادہ لوٹ ہوتا ہے اس کا جیتا جاتا ہو دھارار آپ کے سامنے ہے مطلب جو میں نے بوٹ مارا میں نہیں سالوں میرے بارے میں ایسے سوچ رہے ہو میں میں سے بتا دوں گا ابھی دیکھو ایر ہمارے ٹیم میٹ پر ہو گیا رس اور یہ سب سالے اتنے بڑے چوتی ہیں ان کو بندے سے لڑنے چیز سب سالے آپس میں لڑے رہے ہیں یہ چار بھائی کہہ رہے کس کو کس کو ریویو کروں میں اب دیکھو ار جو بندہ ان کے اوپر رس کرنے کی سٹریٹیجی بنا رہا تھا اس کو تمہارے بھائی نے مار دیا سالے چلا تو ایسے رہے جسے ریال بندہ آ رہا تھا سالے بوٹ ہے بھئے یہ تو یار بوٹ تو تھا ہی لیکن یار ریال بندے بھی ہے تو اب دیکھو تمہارا بھائی ان کو مارنے کے لیے لگائے گا ٹپس این ٹریک بھائی سب فلینگ کر کے جاؤں گا اور پیچھے سے جا کے ہول دوں گا سب کو اب یہ والے گھر میں بوٹ آیا لگتا ہے نہیں نہیں بھائی بندہ لگ رہا ہے یہ سالہ بھائی سب دیکھ رہا ایسے فلینگ کر کے جا رہا تھے بھائی اوپر سے مارنے ان کو لگتا ہے یہی دنیا کے سب سے آخری آقل مند انسان ہے ہم تو چوتی ہیں خیر یار وہ جو بھی ہے لیکن یار لوٹ بہت بڑھ یا ملی لہنڈے کے پاس اب دیکھو یار فلینگ کرنا اتنا آسان ہے نہیں کیونکہ یار بندے بہت زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں تو چلتے یہی والے وینڈو سے سامنے سے اب سالے پوان ایسے مت گھوس سالے ہمارا کر رہے دیں گے تیرے کو بندے یہ دیکھ جیروں کو دیکھ جیروں کو سالوں کو میری بات ماننی نہیں ہے بول لو ہی تینے دن سے انسٹال کر لیکن نہیں کرنا ہی نہیں ہے اپنا ایچار ہی سا ہی ہے وہ کم سکم کور تو دیتا ہے ابے تُو تو جینے چھوڑ دے سالے جاور جستی تیری عجت کر رہا تھا تھوڑا مان سممان بڑھا رہا تھا آؤڈینس کی بیچ میں لیکن بھائی کہ تو کچھ یونیک کرنا تھا چلو یار جہاں تا گھوس سکا تمہارے بھائی نے کھالی کر دیا ہے اپنا بستہ کیونکہ سامنے والے سیکھ میں ایک بندہ ہے اس کو بھی لوٹنا ہے کچھ جمعے داریاں ہوتی ہے بھائی ہمارے کندے پہ چار اندر گھوس لیویل 3 کے بیک پڑا ہے گھوس گھوس سالے چادر مڑ میرا ہی کلچور آ رہا ہے بھائی 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 3x دے تو بھائی سالہ پیٹی کھولتے ہی مان بستہ بھار گیا چلو خیر 3x تو مل گیا اب دیکھو بھائی سالہ ہم آ جاتے ہیں ٹیپارٹمنٹ ٹینسر نہ لو ابھی ہم اوقات پہ بھی آ جائیں گے وہ تھوڑا ٹیسلا میں بیٹھے ہیں اس لئے صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی دیکھو سامنے ہمیں بندہ دیکھتا ہے دیکھو تمہارا ابھی اس کو کئی سے تھوڑتا ہے ابھی سرم کرنے بھی لیہارے سالے چار بندے ہیں اس کے سامنے فائر کر رہے ہیں اور ان سے ملیا بھائی سایو یہ تو نئے نئے دولہنیا کی طرح ہے آدھا مو دکھا رہی ہیں ابھی جرا آپ لوگ سوچو اگر میں نے آتے ہی دو بندے مار دیا تو میرا کانفرنس کس لیول پہ ہوگا جائر سے بات یار جیویل is on another level تو بھائی سایو اب تمہارے بھائی نے رس کر دیا ہے تو آپ لوگ گلاس لے کے آؤ پینے کے لیے ابھی ابھی آؤ بہ ابھی چار بچا لے ابھی پون باون چلو بھائی سایو کمز کم ریکال ہو گئے نہیں تھی انسے سالوں سے یہ بھی امید نہیں تھی لیکن انہوں نے بچا لیا ہے تو یار دل سے دھنیاوات نہیں گالی ہے نکل رہی ہے اور بھائی ابھی بھی ہماری سکارڈ میں اکال میں پتھر پڑ رہے ہیں ایک چوتیے وہ ہوتے ہیں جو ریلیسنسپ میں کٹنے کے بعد دوارہ ریلیسنسپ میں آ جاتے ہیں اور دوسرا چوتیاں نہ جانے کون ہے ایک بار رس کر کے مرنے کے بعد دوارہ جا ہوتے ہیں رس کرنے ابھی آگے ہو تو اتروں مارو سالوں اتروں ابھی ہماری یلتھ ڈاؤن ہو گئی ابھی آج دیکھو پھوٹسٹیپ تو بہت آ رہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کدھر کدھر سے آ رہے بھی ادھر سے آ رہے کیا لگتا ہے نیچے نہیں اوپر یہ کوئی ابھی نیچے ہی ہے بھے کوئی سالے ہمارے ٹیم میں ٹھم کو ادھر ادھر بہکا کے کل لینے چکڑ میں ہے اب دیکھا تمہارے بھائیں ایک بندے کو بہت ہی خوفیا طریقے سے مار دیا ہے اب ہم ماریں گے دوسرے کو چوتیا طریقے سے اب ایک کہوں گیا اچھو پیٹی بن گئی دیکھیں اور ویسے تو اگزام ٹائم چل لائے اس سمجھ اور یار پڑھائی لکھائی بھلے یاد رہے یا نہ رہے اور وہیں اگر بجویاں کی بات کرے اگر آپ نے گلتی سے کلج بھی کر دیا یا دو بندے ایک ساتھ مار دیا تو بھائی صاحب دو دو دن تک نیند رہی آتی صحیح سے پھر تو بھائی صاحب بھولنے کی بات ہی چھوڑو اب دیکھا سامنے ہم کو پہاڑے کی طرف کچھ بندے دیکھتے ہیں یہ دیکھو سالہ کھرگوز کی طرح بیٹھا ہے بھے سالہ ناکپور اور کانپور کے بیچ میں ماریں گے وہ بھی غسیٹ کے سالہ ایک تو اوپن میں بیٹھا اوپر سے ہمی سے لنطرانی کر رہا ہے اب دیکھا تمہارے بھائی نے در ایک بندہ ناک کیا تھا سالہ کو فنس کر دیا تو بھائی صاحب ہم کو چوچک لوٹ مل گئی ہے اور یار ادھر کچھ بھائی صاحب ہے جو کہ ہمارے بھائی کو ساپ کرنے میں لگے ہیں سالہ تمہارے ایسی جتنا تیسی اتنا اب یار ہمارا ڈیوائس لیک کر رہا ہے یا بھوکم پا گیا اچھا میرس کر رہا ہوں نا بھائی اس لیے لگتا ہے پرلائے آنے کے سمبھاونا بڑھ گئی اب یار دیکھو جیرو بھائی صاحب تو پرمنٹ میمبرشیب لینے کی چکڑ میں ہے جھوکے رہنے کی اگر اس کو کوئی میمبرشیب دلانے والا بندہ ملے تو بتانا چوتیا ہوگا تو ہی چلے گا اب یار چار ریوائیب دے سالے لوٹ رہا ہوتنے دیر سے اب یار دیکھو لاشٹ والا بندہ بچہ ہوا ہے ادھر کان پھر پھر آ رہا ہے بھائی صاحب آل ڈیٹ دیکھ رہا ہوں ابھی مجاگ مجاگ میں بارہ کی لوگ ہیں بھائی صاحب بستہ دیکھ رہا کتنا کھالی ہوگے بھر لیتے تھوڑا تو یار بھائی صاحب جون آ گیا ہے تو ہم اپنے ٹیم میٹ کو اٹھاتے لے چلتے بھائی صاحب جون کے باہر آرام سے باقاعدہ بائٹ کے ریوائب کریں گے چل چل پمن لے چل لے چل دیکھ میں نے تیرے کو جیرو کتنی بار فون کر کر کے موٹیویٹ کیا ان انسٹال کر دے لیکن آج تو میرے ہکندے پر بوز بنایا ہے نا ہاں اب پہلے سے آرام ہے مطلب اپنے بھائی کو درد کو سمجھ جاتا ہے تو یار تمہارے بھائی نے بگگی لے کے پورے رینگل میں ہنڈی پیر لی ہے لیکن ایک بھی بندہ نہیں ملا پھر بھائی تمہارے بھائی کو خیال آیا کہ چلتے ہیں ڈپور پر بھائی صاحب وہاں بندے آئیں گے آئیں گے کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن یار ایک تھو آ گیا ہے وہاں پہ اور یہ سالہ ہوا بازی ایک چکڑ میں ہماری اچھ پی ہمیں میں رہ جاتی ہے اور یار تمہارے بھائی نے بندے کو دیکھتے ہی چوتیا پکر دیا ہے اور بھائی صاحب ایچار کی گھوڑی اٹک گئی ہے اور وہ بھائی صاحب دنیا داری چھوڑ کے اپنے میں مگن ہے اور ہاں دیکھو آج تمہارے بھائی نے بارہ کلکیا چاہے لیپٹوں پہ دیکھو چاہے رائٹ پہ دیکھو اور دیکھو اب پھر سے جارہو رسکڑ نے بھائی صاحب میں نے گھاڑ گھاڑ کا پانی پی رکھا سالوں کو ایچھا دوڑا دوڑا کے مارتا ہوں نا بندے نہ مار پائے لیکن یہ میرا ٹیمیٹ میرے کو ضرور مروا دے گا اب ایک ہی بند ہے بھائی کیا اتنا بیگے بھر میں گھوڑا رہا ایک جگہ روک دے یہ روک روک پیچھے اب روک روک پیچھے لے بھائی پیچھے لے وہ بیک ہے اب یہاں پہ نہیں روکنا بھائی اس کے پاس چل اب دیکھو تم نے میرے کو ہمیں سب بھگی سے اترتے یا اترواتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج تمہارا بھائی تم کو اپنا روند رو روپ دکھا رہا ہے بھائی صاحب دیکھ رہو تیرہ کل ہو گیا آج بھائی صاحب میں جہاں کہیں بھی ہوں جس اچائیوں پہ ہوں اس چیز کے پیچھے یہ سالہ جون کہاں تھے اب دیکھو بھائی ہمارے ٹیمیٹ کو سالہ اچھا بھالا ہیلنگ کر رہا تھا اوپن میں فسا دی ابھے اور اوپر سے یہ بندہ ہمارے گلے پڑ رہا ہے جاؤ رہا ہے جستی اب دیکھو ہمارے اچائر کو کسی نے دے دی ہے دوچار اور بھائی صاحب دینے کے بعد وہ ہو گئے ہے فرار اور ہمارے اچائر بھائی صاحب ہو رہے ہیں بے قرار ریوائیو کی لئے تو اچائر بھائی کر لو تھوڑا انتجار پورا ایترینگ بن آ دی گئے تو دیکھ اچائر تیرے گا ریوائیو کر رہا ہوں اور سالے لگتا ہے تو ہی میرے سپنے میں پانی فیرے گا سالے ادھر سے پڑھ رہی میں آ رہا پورا موڈ خراب کر دیا بھے تُو نے اب دیکھو ہے رہا ہم قدم بڑھا رہے تھے ڈپور کی طرف لوٹ بھائی لوٹ لیکن سالے اس سے پہلے بندے کوٹ ایک بار رائٹ سے ایک بار لیفٹ سے بگلیا کے مار دیئے بھائی اس کو تو بہو چٹے لونڈا تھا یار کوئی اچھا لونڈا بھیجو نا اب دیکھو ہے تمہارے بھائی کو مل گئی ایمکے فورٹین اب دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں کلچ یہ دیکھو ہے ایک رائٹ پیارا اس کو لگتا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں اب یہ ہمارا بھیجا فرائی ہو سکتا ہے لیکن آنکھ نہیں ابھی اس کا ایک بندہ اور بچہ ہوا ہے بس اسی سے ہماری پھٹ رہی ہے کیونکہ ہمیشہ سالہ لاشٹ والا بندہ آ کے چھیچھا لے در کر کے چلا جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے پورانی گلتیوں سے میں نے سیکھا ہے کچھن ڈینر ایک دم کلوز ٹو کلوز تھوڑا گھوم جاؤ ہم کو ایموٹ کرنا ہے بہت دن سے نہیں کیا دیار ہلو لولو ہلو لولو 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 اب دیکھو ہے تمہارا بھائی مست ایک دم چوچک لوٹے گا پہلے میری ہمیں ایسا پہلی پریاریٹی یہی رہی ہے کی بھائی سال پہلے لوٹنا ہے بعد میں اگر جندہ بچے رہے تو کوٹنا ہے اب یار دیکھو تمہارا بھائی چھل اپنا گیٹ ہوا اب یار ایسی سچویسن میں میں کیا پسپا بھی جھگ جاتا نہیں نہیں آپ ہی بتاؤ اگر آپ نے سترہ کل کیا ہو اور بھائی سب دوسرے کوئی اڈل بوم سوٹ مار دے اچھا لگے گا بھائی سب بہت اچھا لگے گا سیوائے آپ کی اب یار دیکھو تمہارا بھائی ریل ریل کے کھیل رہا تھا اور ہمیں اسپکٹیٹ کرے تین جندے چوتیے جو کی اپنی پیٹی بنوا کے ہم کو سلاہ دے رہے کیسے کھیلنا ہے نے نے صحیح ہے یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے اس طرح کے ٹیلنٹ تمہارے بھائی کے پاس بھی ہے دیکھو تمہارے بھائی کے پاس کوئی سیٹنگ نہیں ہے لیکن اس سے جڑا ہوا چائنیز گیان دیتا ہو نا کام کر گیا تو تمہاری نہیں تو ہماری اب دیکھو یار ہم نے ایک بندہ باتوں باتوں میں ہی مار دیا ہے لیکن ابھی اس کا ٹیم کا ایک بندہ جندہ ہے تو اسی بات کے لیے تمہارا بھائی ابھی بھی سربندہ ہے اب یار دیکھو ہم یہاں پہ ریلتے ریلتے یہاں آ جاتے تب ہی دیکھتے بھائی ساب ہمارے سامنوے وہ بھی ریل رہا ہے لو بھائی ساب کچن بینار وہ بھی کتنے دن بعد ہو گئے کتنے دن ہو گئے وہ سب چھوڑو سومدت پانڈے دیکچندی یا تاندے تو بھائی ساب آج کا ویڈیو کسے لگے کمنٹ کر کے بتانا اور بھائی یار کچھ لوگ کمنٹ کرتے بھائی آپ تو ہمارا کمنٹ دیکھتے نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے بھائی جو میرے سامنے بھولو کس نے کہا بھائی تم سے کیا کرو اور سبھی لوگوں کے میری طرف سے ٹھینگا تو گائز دیکھا آپ لوگوں نے کتنا مزہ آیا اتنا انجوائی کیا میں نے اور مجھے اتنا مزہ آیا یہ ویڈیو دیکھ کے تو میں نے سوچ ہے آپ لوگ کے ساتھ کی ویڈیو شیئر کرتا تو بنتا ہے اور گائز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر لیں اور مجھے کمنٹس بھی کیجئے میں آپ لوگ کے کمنٹس بہت پیار سے پڑتی ہوں تو چلیے ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ